بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم بنائیں گے آلو اور بریٹ کے ڈونٹس بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو آج موسم جو ہے وہ بھی بارش والا تو شروع کرتے ہیں اور مزیدار سے آلو اور بریٹ کے ڈونٹس بناتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں یہ ابلے ہوئے سبزمج بری کٹی ہوئی کچھ پدینہ جو ہے وہ بری کٹا ہوا سبز دنیاں بری کٹا ہوا کچھ پیاز جو ہے وہ بری کٹا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آلو جو ہیں وہ ہوگئے ہیں ماش پیاز شامل کرتے ہیں یہ ہم نے بلکل بری بری کٹا ہوا سبز دنیاں اور پدینہ جو ہے یہ بھی بری بری کٹا ہوا چار سے پانچ سبز میں جو ہے وہ بھی باری کٹی ہوئی تھوڑی سی ہمچ وائن شامل کریں گے اور بالکل تھوڑا سا خوشک دنیاں خوشک دنیاں جو ہے وہ پیسا ہوا بھی آپ شامل کر سکتے ہیں لیکن ہم ثابت خوشک دنیاں جو ہے اسے مسل کر شامل کریں گے نمک مچ جو ہے یہ چھوٹا ہے دو چمچ شامل کریں نمک ہلی پاورڈر لال کٹی ہوئی مرچ جسے ہم دادر مرچ بھی بولتے ہیں یہ شامل کرتے ہیں پیسی ہوئی مرچ جو ہے وہ بھی تھوڑی سی شامل کرتے ہیں پسا ہوا گرمہ سالا تھوڑا سا یہ بھی شامل کر لیا ہاتھ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے دولیے خوشک کر لیا ابھی ہاتھ کی مدد سے اسے کریں گے اچھے طریقے سے مکس بسم اللہ الرحمن الرحی آسان اللہ حمدلللہ سالی چیزیں ہوگی ہیں مکس اس کو ابھی کرتے ہیں سائیڈ پر تو ابھی ہمیں چاہیے بریڈ اور یہ ہمارے پاک بریڈ کی سلائسیز ہیں تو ابھی ان کی کٹنگ کرنی ہے اور ان کی کٹنگ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ایک سٹیل کا گلاس ایسے سینٹر میں ہم لوگو رکھیں گے پلکل سینٹر میں اور ایسے کر دیں گے تھوڑا پریس پریس کر کے تھوڑا سا اس کو ہم گھمائیں گے بریڈ کا جو اندر والا حصہ ہے اس کی گول شیف بنا لینی ہے اور یہ ایسے بن گئی ہیں اب یہ ہمارے پاس ایک پین ہے اس کی مدد سے ہم اس کے سینٹر میں سے اس طرح کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرح اور ڈونٹس بنانے کے لیے جس طرح کی ہمیں شیف چاہیے تھی بریڈ کی ہم نے کر لیا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے تو بریڈ کی جو سائیڈیں بچی ہیں ان کے بنائیں گے ہم بریڈ کرمز وہ بھی ہمیں چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحی اور یہ بلینڈر گرینڈر کی مطلب سے بنا سکتے ہیں بسم اللہ چولے کے اوپر اور بلکل ہلکی آج کے اوپر یہ جو ہم نے کرمز بنایا ہے ان کو تھوڑا سا ڈرائ کر لینا اس سے یہ ہوگا کہ یہ کرسپی ہو جائیں گے قریباً تین چمچ کے قریب ڈالیں گے دودھ مکس کریں گے تھوڑا سا نمک بھی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی کرنی ہے ہم نے سٹافنگ اور یہ بریڈلی اور یہ جو ہم نے اتیار پی ہوئے مٹیزر یہ لگائیں گے اس کی سائیڈ اوپر ایسے ایسے اس کو رکھیں گے اوپر تھوڑا کریں گے پریس اور سائیڈیو سے ایسے بریڈ جو ہے ان کی سٹافنگ کرنی ہے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لیں گے ہم بریڈ جو سٹاف ہم نے کی ہوئی ہے اسے ہم نے انڈے میں بھی گونا ہے دونوں سائیڈوں سے تو ابھی اس کے اوپر ہم لگائیں گے کچھ سبزدنیا کے پتے ہیں ایسے ایسے اور یہ جو کرمز بنے ہوئے یہ لگا دیتی ہے ایسے ایسے اور تھوڑا سا دنیا کے پتے لگانے ہیں سبزدنیا کے پتے کچھ اور ابھی ان کو یہ جو کرمز ہم نے تیار کی ہیں اور یہ کرمز جو ہیں وہ تھوڑے موٹے ہی رکھنے ہیں زیادہ بریڈی ان کو کرنا تب ہی یہ اچھے بنے گے ابھی ان کی بھی سائیڈ بلٹ لیتے ہیں ایسے یہ جو پہلے ہم نے ڈالے تھے یہ بالکل ہو گئے ہیں تو الحمدلللہ ڈونٹس ہمارے جو ہیں ان کی لکت بہت ہی ماشاءاللہ سے پیاری آئی ہے یہ دیکھیں الحمدلللہ اور بند بھی بہت ہی کرسپی رہے ہیں اور وہ جو تھے وہ سبزدنیہ کے ساتھ ہم نے فرائی کیے اور یہ ویدہ اور سبزدنیہ الحمدللہ یہ دیکھیں الحمدللہ آلو اور بریڈ کے ڈونٹس ہمارے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کرسپی بنے ہیں تو افتاری میں ابھی بیس منٹ رہتے ہیں تو الحمدلللہ ڈونٹس ہمارے ہوگئے انتیار تو ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی ظاہر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد لکھی گا اللہ حافظ